اپنے دیکھا ہوگا مائیں بیٹیوں کی سہلی ہوتی ہیں بھائیوں سے دست بستہ رز کروں گا ماں انتقال کر جائے تو اپنی بیویوں سے یہ کہہ دینا میری بہن جب بھی آئے مو بگاڑ کے نہ ملنا مسکر آ کے میری بہن کا استقبال کرنا تاکہ اسے تیرے چہرے میں میری ماں کا چہرہ نظر آنا چاہتی ہے یہ تم اپنی بیویوں سے کہنا ورنہ کر تم بیویوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے تو نمک حرام ہو اس لیے کہ بہنوں نے اٹھارہ سال تمہیں روٹیاں بنا کے کھلائی اور بینہ لالچ کے کھلائی کسی روٹی کی تم سے عجرت نہیں مانگی بہن میں ہاں ممبر سے لے کے نیچے تک کوئی بھائی ایسا نہیں جس میں بہن کا حسان نہ ہو چاہتے وہ مدرسے والا ہو چاہتے وہ اسکول والا ہو ہم مدرسے جاتے تھے ہماری چھٹیوں کے دن کے مہلے کپڑے ہماری بہنیں کب دھوتی تھی پتا نہیں چلتا تھا جب چلتے تھے تو ماں کا پیار اس کی دعاوں میں ہوتا تھا ہم نہیں روتے تھے پیگنے بھی روتی تھی ماں نہیں روتی تھی پیگنے بھی دروازے تک آتی تھی اور اسکول والا کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا جب اسکول سے آتے ہو ٹائی الگ ڈریس الگ جوتے الگ لیکن اگلے دن جب صبح ہوتی ہے ساری چیز ترتیب سے رکھی ملتی ہے جو کپڑے اتارے تھے پرے سے انتے ہیں جو جوتے نکالے تھے صاف ہیں وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب کھل گئے کب رک گئے یہ کون کرتا ہے یہ پہنے کرتی ہے یہ پہنے کرتی ہے بڑی بات کرنے لگاؤں تم جوتے ٹائی لگا کے اسکول کے لیے نکلو اچانک کیچڑ میں پیر لگ جائے تیرا جوتا گندہ ہو گئے تُو نے کہا اوف جوتے پہ مٹی لگ گئی بیغن دوڑ کے آتی کیا ہوا بھئیہ کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے خدا کی قسم تُو نے کہا بھائی جلدی ہے بیغن جلدی ہے اسکول جانے کی وہ اندر جا کے پوچھے والا کپڑا اٹھا کے نہیں لائی وہ پھینکا ہوا کپڑا نہیں لے کے آئی تُو نے کہا تا دیر نہ ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سر کا دپٹا اتارتی ہے تیرے پیر کا چوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے کون دیکھا بیغن کی احسانات کا بدلہ یہ وہ بیغن ہے جو تیرے پیر کے چوتے کو اپنے سر کی عزت سے زیادہ عزت دیتی رکھی آج کے بعد تمہیں قسمیں تمہارے رشتوں کی اگر مائے مر جائیں بیوی سے کہہ دینا تُو رکھے نہ رکھے لیکن میری پیر کی زندگی میں ادافی نہیں آنی چاہتی ہے یہ محبت ہے اور آج محبتیں کی در گئی اللہ معاف کرے کئی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے مگر سنیں بہت بہت سے وصال کا وقت آیا حضرت خدیجت القبرہ بستر پہ لیٹھ لی یاد رکھیے گا ہر ماں کو باپ کو انتقال کے بعد سب سے فکر سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی لیتی ہے اتنا کنفرم ہے نا یوں تو ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن مرنے والے کو سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے بیٹی ہو تو ماں سوچتی ہے پتہ نہیں آج کے بعد اس کا کون کرے گا بیٹا ہو چھوٹا تو باپ فکر کرتا ہے بڑے تو پیروں پہ کھڑے ہو گئے میرے بعد میرے چھوٹے کا ساتھ کون دے گا یہ خطرت ہے ہر کسی کو چھوٹے کی فکر زیادہ ہوتی ہے مگر جانتے ہو خدا کی قسم حضرت فاطمہ ظہرہ چھوٹی ہیں مگر کتنی بڑی ہیں گھر میں سب سے چھوٹی ہیں مگر کتنی بڑی ہیں جانتے ہو حضرت ام المومنین خدیجت القبرہ نے آخری وقت میں حضرت فاطمہ کو بلایا بلا کے کہتا یا فاطمہ لبے کے ہوں گے میری ماں میں حاضر ہوں کہاں میرے پاس آؤ ہاتھ میں ہاتھ لیا کہنے لگے فاطمہ وعدہ کر میری بیٹی میرے بعد اپنے والد کو پریشان نہیں کرو گی حضرت خدیجت القبرہ تقریباً چھے سال حضرت فاطمہ کی عمر شریف ہے اس وقت یہ بات آلے رہے ہیں وعدہ کر اپنے باپ کو پریشان نہیں کرو گی کامی وعدہ کرتی ہو گی اور اگلی بات کا سن فاطمہ باپ کو تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے اور سن قدم قدم پہ دشمن بھی ہیں جب شام کو باپ تھک کے آئے نہ تو میری کمی محسوس مت ہونے دے ناکھیں آج کے بعد میری جگہ تجھے خیال کرنا ہے میں نے کہا تا فاطمہ چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے میرے نبی نے فرمای تا فاطمہ امی باتا امی اس کا کردار میرے ساتھ ایسا ہے کہ میری ماں کے بعد فاطمہ میری ماں لدھرہ میں تمہیں سیدوں کی تاریخ بتا رہا ہوں ہاں سیدوں کی تاریخ سنو کہتا فاطمہ میرے بعد کمی مت ہونے دینا کہا ماں وعدہ کرتی ہے فاطمہ تیرے بعد کمی محسوس نہیں ہونے دے گی اس کے بعد حضرت خدیجہ تلقبرہ نے کہا تھا فاطمہ کچھ مانگو کہا جی کہا جاؤ والد کے پاس سلی جاؤ بیٹی جاؤ والد سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ مجھے اپنی مزمل والی چادر عطا کر دی جائے امی کس لیے کہا جب انتقال ہو تو مجھے کفن کے لیے مصطفیٰ کی چادر عطا کر دی جائے مجھے بتا تو شغی خدیجہ وہ دولت والی ہے جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے آج لاکھوں روپے دے کر کے لوگ پھٹ جایا کرتے ہیں خدیجہ وہ ہے جس نے عربوں کی دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کی گئے خدیجہ وہ ہے اسلام لانے سے پہلے جس کے لباس میں سونے چاندی کے تار ہوتے تھے لیکن آج جب موت کا وقت آیا گئے کئی کئی پیبند کپڑوں پہ لگے گئے لیکن اس دولت کی قربانی پہ کوئی ناز نہیں کہا جاؤ فاطمہ بابا سے کہہ دینا انتقال ہو جائے مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے اتنا سنا اٹھ کے گئی ہیں حضرت فاطمہ سے حرزہ روتی جا رہی ہیں آقا نے بیٹی کو روتے دیکھا بے قرار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بیٹی کو بتا تو شغی آنکھ میں آنسو کی وجہ کیا گئے کہا امی نے بڑی عجیب بات کہی گئے اببا کہتے ہوئے مو کلیجے کو آ رہا گئے کلیجہ مو کو آ رہا گئے بیٹی بات کیا گئے کہا بجان امی یہ کہہ رہی ہیں میرے انتقال کے بعد مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے حضور بیٹھ گئے بیٹی کو شینے سے لگایا اٹھایا خاتون جنت کو گود میں وہاں تشریف لائے گئے جہاں خدیجہ تلقبرہ لیٹی ہوئی ہیں اے خدیجہ بتا تو شغی کیا کہا کہ فاطمہ سے کہا محبوب انتقال ہو جائے مجھے مزمل والی چادر دے دی جائے کہا کس لیے کہا میں نے دین کے لیے زندگی قربان کی گئے لیکن وہ بڑا بے لیاز ہے ہو سکتا ہے میری قربانی موپے مار دے خدیجہ یہ چاہتی گئے قبر میں پہنچوں تو محبوب کی مزمل والی چادر میں لپٹ کے جاؤں اگر فرش نے کہے کیا لے کے آئی گئے محبوب تری چادر پیش کر کے کہوں گی یہ دیکھو محمد کی غلامی کا کپڑا لے کے آئی ہوں یہ کہہ دوں گی فرشتوں سے میرے نبی نے مزمل والی چادر پہ ہاتھ بڑھایا اتنی میں جبریل آ جاتے گئے محبوب رب نے شلام بھیجا گئے اور پیغام یہ دیا گئے کہانگے سے چادر نہ اتاریے خدیجہ کوئی چادر کی ضرورت نقیق ہے کہا کس لیے کہا رب نے خدیجہ کے لیے اپنے کرم کی چادر ان کی قبر میں بھیج دی گئے یہ قبر میں بات میں آئے کی جنت کی گھڑکیاں پہلے کال دی جائے نارے تبیر نارے رسالت شہیدِ عاظم کون کریں نارے تبیر نارے رسالت چلے آگے بولیں ذرا اور زور سے اور تڑپ کے ذرا بولیں یا رسول اللہ حضرتِ خدیجہ تلکبرہ کا بسال ہوا پھر مات آبادہ جیفو خدیجہ تلکبرہ سے کیا ہوا سیدہ نے کیسا نہیں بھایا کیسا نہیں بھایا مشکل گھڑیاں تھی میں اگر پوری بات کروں کیسے کفن ہوا کیسے دفن ہوا تو بڑا وقت لگے گا لیکن سنیں میرے ستارے توڑ کر رکھ جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے راہِ طلب کو آسمان کے پار جا رہا ہے مجھے بات آگے تک لے کے جانی ہے اس لیے میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں عدرتِ خدیجہ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرہ کی ڈوٹی دیکھئے مشکل ہوتا ہے ماں کے بغیر بیٹی کا زندگی گزارنا ماں انتقال کر جاتی ہیں تو بیٹیوں کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں بیٹیوں کی سہلی ہوتی ہیں ماں بیٹیوں کی سہلی ہوتی ہیں بھائیوں سے دست بستہ رز کروں گا ماں انتقال کر جائے تو اپنی بیویوں سے یہ کہہ دینا میری بہن جب بھی آئے مو بگاڑ کے نہ ملنا مسکر آ کے میری بہن کا استقبال کرنا تاکہ اسے تیرے چہرے میں میری ماں کا چہرہ نظر آنا چاہتی ہے یہ تم اپنی بیویوں سے کہنا ورنہ اگر تم بیویوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے تو نمک حرام ہو اس لیے کہ بہنوں نے اٹھارہ سال تمہیں روٹیاں بنا کے کھلائی اور بینا لالچ کے کھلائی لائی کسی روٹی کی تم سے عجرت نہیں مانگی بہن میں ہاں ممبر سے لے کے نیچے تک کوئی بھائی ایسا نہیں جس میں بہن کا حسان نہ ہو چاہتے وہ مدرسے والا ہو چاہتے وہ اسکول والا ہو ہم مدرسے جاتے تھے ہماری چھٹیوں کے دن کے مہلے کپڑے ہماری بہنیں کب دھوتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا جب چلتے تھے تو ماں کا پیار اس کی دعاوں میں ہوتا تھا ہم نہیں روتے تھے بیگنے بھی روتی تھی ماں نہیں روتی تھی بیگنے بھی دروازے تک آتی تھی اور اسکول والو کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا جب اسکول سے آتے ہو ٹائی الگ ڈریس الگ جوتے الگ لیکن اگلے دن جب صبح ہوتی ہے ساری چیز ترتیب سے رکھی ملتی ہے جو کپڑے اتارے تھے پرے سے انتے ہیں جو جوتے نکالے تھے صاف ہیں وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب دھل گئے کب رک گئے یہ کون کرتا ہے یہ پہنے کرتی ہے یہ بیگنے کرتی ہے بڑی بات کرنے لگا ہوں تم جوتے ٹائی لگا کے اسکول کے لیے نکلو اچانک کی چلے میں پیر لگ جائے تیرا جوتا گندہ ہو گئے تُو نے کہا اُف جوتے پہ مٹی لگ گئی بیگن دوڑ کے آتی کیا ہوا بھائیہ کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے خدا کی قسم تُو نے کہا بھائی جلدی ہے بیگن جلدی ہے اسکول جانے کی وہ اندر جا کے پوچھے والا کپڑا اٹھا کے نہیں لائی وہ پھینکا ہوا کپڑا نہیں لے کے آئی تُو نے کہا تا تیر نہ ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سر کا دپٹا اتارتی ہے تیرے پیر کا چوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے کون دے گا بیگن کی احسانات کا بدلہ یہ وہ بیگن ہے جو تیرے پیر کے چوتے کو اپنے سر کی عزت سے زیادہ عزت دیتی رکھی آج کے بعد تمہیں قسمیں تمہارے رشتوں کی اگر مائے مر جائیں بیوی سے کہہ دینا تُو رکھے نہ رکھے لیکن میری پہن کی زندگی میں اُداسی نئے آنی چاہتی ہے بابا یہ سبق رہانہ تُو ماں کے بغیر بیٹیاں بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بہنوں کو ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے ماں نہیں ہوتی ماں شہلی ہوتی ہے بیٹی کی ماں رازدار ہوتی ہے بیٹی کی جو بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی وہ ماں سے کہہ لیتی ہے اور ماں کے بغیر اتنی اکیلی ہو جاتی ہے اپنے گھر کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں بھاویوں کے انزام بھائیوں کی سختیاں وہ موت کو گلے لگانا چاہتی ہیں کتنی بیٹیاں شہر یہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں کہ انہیں اپنے گھر میں اپنوں کا پیار بھیا ملا یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا ماغرہ کے لیے میری کوئی غلط نیت نہیں ہے لیکن میں ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتی یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا اس میں کسی نہ کسی کا پیار ضرور ہوتا ہے یا تو اس میں ماں کا پیار ہوگا یا باپ کا پیار ہوگا یا بھائی کا پیار ہوگا یا بہن کی محبت ہوگا یہ دل پیار کے لیے ہے یہ پیار کے بغیر ایک پن نہیں رہ سکتا چیلنج ہے میرا یہ پیار کے بغیر ایک پن نہیں رہ سکتا جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہیں ملتا باپ کا پیار نہیں ملتا بھائی کا پیار نہیں ملتا اپنوں کا پیار نہیں ملتا اور باغر والا کانا کترا لولا لنگڑا میجے میں محبت سے بات کر لیتا گئے اسے اس میں پیار دکھائی دیتا گئے پھر وہ سب کو چھوڑ کے لولے لنگڑے کے ساتھ چلی جاتی گئے اندے کے ساتھ چلی جاتی گئے نکمے کے ساتھ چلی جاتی گئے چاڑوں مارنے والے کے ساتھ چلی جاتی گئے کیا دیکھا دنیا کہتی گئے میں سمجھ جاتا ہوں اس نے دولت نہیں دیکھی حسن نہیں دیکھا گھر والوں نے پیار نہیں دیا اس لیے کسی بھی اہرے اہرے کے ساتھ چلی گئی اس لیے میں کہوں گا بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کرو کہ کسی کا بھی پیار کم لگے اتنا پیار تھا بیٹیوں کو کہ انہیں کسی کا بھی پیار کم لگے کسی کی بھی محبت کم لگے مگر میں اتنا پیٹیوں سے ضرور کہوں گا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تیرا کوئی بھی گھڑو پپو تیرا کوئی بھی شونو مونو تین تین بجے تک تجھے کال کرنے والا اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا تیرا باپ دوسرے پیار کرتا ہے چیلنج ہے میرا جتنا تیرا باپ تجھے عزت دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا یہ گھڑو تیرا پپو تیرا للو یہ تجھے تین مگینے تگرانی بنا کے رکھے گا اس کے باپ تجھے کتے کی طرح رکھتا ہے مگر سلام کر اس باپ کو جس نے بنا مقصد کے تجھے اٹھارہ سال سینے سے لگا کے پالا جس نے بنا لالچ کے اٹھارہ سال مزدوریاں کر کے تیرے خواب پورے کیے وہ جانتا تھا اسے پردیس چلے جانا ہے وہ جانتا تھا یہ وہ پرندہ ہے جو اٹھارہ سال کے بعد اڑ جائے گا پچیس سال کے بعد اڑ جائے گا لیکن پھر بھی خدا کی قسم اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا اس نے تجھ سے نظر نہیں پھیری جانتی گے کبھی باپ کو سمجھنا گے تو ایسے سمجھنا کبھی دیکھنا باپ کے دس سال پرانے کرتے نکال کے اس میں پیپند لگے ہوں گے باپ انہی کپڑوں کو یہ کہہ کے پہنتا گے بیٹی ہلکے ہو گئے گے اس میں گرمی نہیں لگتی ہے وہ کبھی یہ نقی کہتا گے بیٹی تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کپڑے بنانے نہیں دیتی اس کے چوتے دیکھنا وہ ٹوٹے ہوئے چوتے سل کے پہنتا گے اپنہ نہیں کیوں خرید نہیں لیتا وہ کہتا کہ بیٹی کیا کروں پرانے چوتے ہیں اس میں راحت سے ملتی گے اس لیے نئے نہیں خریدتا نئے خدا کی قسم راحت نہیں ہے سب کا دل نئے چاہتا گے لیکن جب سے بیٹی گھر میں آئی گے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا باپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا بیوی کہتی سر تاج کیوں نہیں پیتے ہو دودھ کیوں چھوڑ رکھے ہو پیوڑے ہو جاؤ گے یہ بیٹی کا چہرہ چون کے کہتا تھا اب دودھ کی کیا ضرورت ہے میری بیٹی آ گئی ہے جس دن عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا بڑا پہلوان کہلاؤں گا یہ سوچ کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا وہ بیٹی تجھے کیا پتا ہے اس کی ٹوپی کے پیبند تو دیکھ لینا اس نے پیبند لگی ٹوپی تو پیغنی ہے لیکن ترے تو پٹے پہ پیمند لگی آنے دیا اس نے پٹے کپڑے تو پیغنی ہے لیکن ترے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیا یہ فاکے تو رکھا گئے لیکن کبھی تجھ سے غیر کے پرتن نہیں دھلوائے گئے یہ باپ ہے تیرا جو تجھے دیکھ کے جیتا رکھا تجھے دیکھ کے مسکراتا رکھا اور یار کتنی بڑی قربانی باپ کی گئے لوگ کہتے ہیں کیا دے دیا گئے میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ جس بیٹی کو باپ اسکول اکیلے نہیں جانے دیتا ڈاکٹر تک اکیلے نہیں جانے دیتا آدھے دن کے لیے نظر سے وہ جھل ہو جائے باپ پہ قرار ہو جاتا ہے قربانی کو سلام ہے اس باپ کی جو ایک منٹ کے لیے بیٹی کو اکیلا نہیں ہونے دیتا کتنی بڑی قربانی اس نے دی گئے اکیلا جنبیوں کے گھر میں بھیج دیا گئے جہاں پہ کوئی اپنا نقیق ہے کوئی جان پہ جان کا نقیق ہے ایک میں ایک گھر میں بیٹی جا رکھی ہے خدا کی قسم کبھی تمات کا ہاتھ پتڑ کے کہتا گئے میری بیٹی کا قیال رکھنا کبھی سمدی سے کہتا گئے میری بیٹی تیری بیٹی ہے کبھی ساتھ سے کہتا گئے میری عزت تیری عزت ہے جب سب چلے جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے باپ رو کے کہتا گئے مالک میری بیٹی اجنبیوں میں گئی ہے اے میرے مالک میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دینا یہ راتوں کو رو کے کہتا گئے یا اللہ میری بیٹی کو عزت کے دو لکمیں کھلا دینا اوہ تجھے کیا پتا باپ کیا گئے خدا کی قسم تو تو عیش کے ساتھ پستر پہ جاتی ہے مگر یہ رات پر رو کے تیری بلائی کی دعائیں مانتا گئے آج جو سکھ کی ساتھیں سزرال میں رہتی ہے یہ تیرا کمال لگی یہ تیرے باپ کی راتوں کی تو جو کا کمال شہید آزم کون پرے حضرت اللہ مفتی حماس صاحب طبلا نارے تقبی نارے رسال اللہ سلامت رکھے بیٹیو تمہیں باپ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا اور نوجوانے میں نے کہا تھا کبھی ماں کی کمی بہن کو محسوس مت ہونے دیلا بہن کتنا کرنا ہے کتنا کرنا ہے میری بہنو آج تم کسی کے گھر کی بہو ہو کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر کی بہو بنے گی ہم دماز سے تو کہتے ہیں کہ سونے کے لکمیں کھلیں لیکن دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں ہر گھر کی یار یہ فریاد ہے یہ کان پک گئے سنتے سنتے کبھی کبھی اکیلے میں رو نہ آتا امد کو کیا ہوا اپنی بیٹیوں کی حزت کے جسمن ہو گئے ہوں اپنی بیٹیوں پہ دسترخان تانگ کر دیا ہم نے رو نہ آتا کے جس نے کافروں کی بیٹیوں کو حزتیں دیتی آج اس کے چاغنے والوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں وہ بھی ہماری گھر میں نوکرانی بنا کے کتوں کی طرح کام لیا جاتا ہے اس سے کوئی اوقات نہیں اس کی میں کئی سال سے یہ بات کہتا ہوں اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں حزت سے رہا کریں تو دوسرے کی بیٹیوں کو عزتیں دیا کرو اللہ تمہاری بیٹی کو عزتیں عطا فرمائے تمہاری بیٹی کو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صحابی ہمیں سسر نہیں مانتی ارے بھائی یہ غلطی تیری ہے یہ تو سب کو چھوڑ کے آئی ہے اسے یہاں باپ ملنا چاہیے تھا اسے ماں ملنی چاہیے تھی اسے ایک بہن ملنی چاہیے تھی کیا ملا کیا ملا اس کو نند کے نام پہ بہن کے نام پہ اس کو دشمن ساس کے نام پہ جاسوس سسر کے نام پہ جلاد یہ تین رشتے ملے اسے پھر بتا تجھے باپ کیسے کہتی ہے تجھے ماں کیسے کہتی ہے جو رات و دن بھابی کی مخالفت کرتی ہے اس نند کو پغل کیسے کہتی ہے جا اگر اس سے کب ٹوٹ جائے اس پہ سختی نہ کرنا اپنی بیٹی سمجھ کے مسکرا کے نظر انداز کر دینا پھر دیکھ ساس یہ تجھا ماں کہہ کے آواز دیتی ہے اگر یہ کھانا تینے میں لیٹ ہو جائے بہو سمجھ کے اس پہ ظلم نہ کرنا بلکہ باپ سمجھ کے مسکرا کے اس کی حمد بڑھانا کبھی اس کی پکائی روٹی میں کمی نہ نکالنا اس کے پکائے کھانے کو عیب نہ لگانا جیسے بیٹی کی صلاح کرتا تھا پھر دیکھ تجھے باپ کیا آواز دیتی ہے اور میں گزارش کروں گا نندو سے اس کو اپنا شریک نہ سمجھنا اپنی جگہ ماں کی بٹی سمجھنا پھر دیکھ یہ تجھے بہن کہتی ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں ہم انہیں جب پیار دیں گے تو یہ ہمیں باپ ماں بہن جیسی عزتیں دیں گے کریں گے انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ بس آخری بات میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر ماں انتقال کر جائیں تو بہنوں کو کبھی ماں کی کمی لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں سے ڈر لگتا ہے عورتی خراب ہے کوئی عورت خراب نہیں ہوتی اختیار دیا اللہ نے تجھے اگر تیرے گھر میں بوال ڈال رہے یہ طلاق نے عزت سے علاقہ لگتا ہے ورنہ پہلا سبق پڑھا سن تیری جنت میرے قدموں میں ہے میری جنت میرے ماں باپ کے قدموں میں ہے اگر تُو چاہتی ہے کہ تیری جنت سلامت رہے پھر تجھے میری جنت کی حفاظت کرنا پڑے گی کتنا جاتا ہے اتنا کہنے بات ہوتی وقت ہوتا تمہیں اس پر بات کرتا بس اتنی گزاریش ہے بہنوں کی عزت کرائیے دل کے اندار ایک صاحب نے نو دن لنگر رکھا دس دن لگا تار حسین کے نام کا لنگر چلایا میں حیرت ہوتی ہے مجھے یاد وہ کہنے لگے جی میرے نو دن سے لنگر نہیں سوکا بھی لگا تار چلا رہا ہے پتا چلا سگی بہنوں کو اس نے ایک دن دستر خان کلی تیرے دروازے پہ دنیا کھا کے جائے سگی بہن نہ آئے تجھے کیا لگتا حسین کو یہ لنگر پسند آئے گا میں کہتا ہوں بھلے دس دن لنگر نہ کھلا دو وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں کھلا دیا کرا دو وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں دے دیا کرا خدا کی قسم یہی پوری زندگی کا لنگر ہو جائے گا یہی لنگر ہو جائے گا پتا چلا سال پر باپ دس روپے کی دوا کے لیے تڑپتا رکھا اور اس کا صاحب ایک محرم سے تیس محرم تک لنگر چلتا رکھا حسین کہیں گے تیرے بھی باپ تو میرے بھی باپ ہے مجھے تو باپ کی اتنی عزت پسند تھی تو نے ساتھ دسترخان تک پہ نہیں بٹھایا کیا جواب ہوگا اس لیے میری بزہلی ہے خدا کے باستہ ماں نے میری باپ بہنوں کی عزت کر لی ہے یہی پیغامہ حسین یہی پیغامہ حسین نے حضور کے بھی سال کے باپ حضرت خدیجہ کے بھی سال سیدہ فاطمہ زمان پوری زندگی باپ کا سایہ باپ کیا میں بتا رہا ہوں سیدوں کی قربانی سنیے گا خاتون جنت سیدہ تیبہ تاکیرہ آبیدہ زاہیدہ تقیہ نقیہ زکیہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی پوری زندگی حضور کا سایہ باپ کیا پوری زندگی حضور کا سایہ باپ کیا لوگ حضرت ابو سفیان کو بھی گالیاں دیتے جانے کیا کیا باتیں کرتے میں نے کہا تو نہیں جانتا ابو سفیان وہ جسے حضور نے دامن پھلا کے مانگا تھا نئے مسئلہ کے اللہ تعالی خدا کا شکر ہے ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے نہ میں اہل بیت کو چھوڑ سکتے گئیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے گئیں یہی پیغام امام محمد رضا نے دیا گئے انہوں نے کہا تھا اہل سنت کا غیبیڑا پال اصحاب رسول نجمغے اور نعو ہے اترت رسول اللہ کیا ہی مسئلہ کے آلہ اور سنیے گا پکڑی کوئی کیسی بھی پہن کے آ جائے جببہ کوئی کیسا بھی پہن کے آ جائے دھوکے میں نہ آنا صرف ایف آلہ لگا کے دیکھ لینا اس آلے کو مسئلہ کے آلہ حضرت کہا جاتا ہے شگر ٹیسٹ کرتے ہیں شگر ٹیسٹ کرتے ہیں شگر ٹیسٹ ہوتا جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا ہل کسی سوئی چھوئی جاتی ہے تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے پھر اس کو رکھ کے دیکھا جاتا ہے کتنی شگر ہے اس کے نمبر گھٹتے بڑھتے ہیں پھر مشین بتا دیتی ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی آئے نہ اور کچھ گڑھوڑ لگے تو پھر مشین لانا برے لی والی اور عقیدے کا تھوڑا سا بلڑ نکالنا اس مشین پہ رکھنا اور اس سے کہنا یہ بتا امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا اگر وہ تمہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں نہیں بہت بڑے مولانا گزریں تو سمجھ لیں نہ خوٹ ہے اگر وہ یہ کہے بڑی آشد تھے کتابے بھی بہت لکھی ہیں بڑی کتابے لکھی ہیں زندگی مرکی 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 سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ سمجھ جانا یہ پکا ٹی ٹی ایس ہے تناٹن سننی ہے پھر کہنا آپ بتا اب ہمیں تیری سننی ہے آہ خالی کو یہ اہلِ بیت اہلِ بیت کے نعرے لگانے آئے پکر کا مرگا بنا لینا کہنا خالی اہلِ باہت کی بات نہ کر ابو بکر بتا کون ہے عمر بتا کون ہے کیا کہتا ہم امیرِ معافیہ کے بارے میں آہ اسے پوچھ لینا اگر یہ کہنے ہم تو صرف علی والے تپڑ مار نہ کہنا تو کسی والا نہیں ہے تو بلا والا ہے خدا کی قسم پکے علی والے پکے بریلوی ہوتے ہاں بریلوی ہوتے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بریلویوں سے بڑا کوئی مولائی نہیں ساتھ پستو تک رفزی پیدا نہیں ہوگا ہاں 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 نہیں پیدا بچنا ایسے لوگوں سے ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دینا خدا کی قسم جس کے لہجے میں امام احمد رضا کی محبت ہو بریلویت کا پیار جس کے لہجے میں اس لیے ایسے شخص ہیں تو کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں کون ہے میرے معافیہ حضرت ابو صفیان بتا دو یہ کے حوالے سے لوگ گالیاں دہتے ہیں نہ سب کس آرہا لے ہوش میرے ہوش میرے یہ وہ ہیں جنہ حضور نے جھولی پھیلا کے آنگا تھا جھولی پھیلا کے آنگا تھا ورنہ تاریخ مکہ کی ابو جہل کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو صفیان کان اتبا شہفہ کے ساتھیوں میں ابو لہب کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو صفیان کان بہت بڑے دشمنتے حضور کے پوری تاریخ پڑھ لیتی ہے ٹوپ ٹین میں نام آتا تھا ابو صفیان لیکن ٹوپ ٹین میں نائن کفر پہ مرے صرف ایک ابو صفیان ایسے تھے جو ایمان میں آتا تھا اس کی وجہ محدثین مفسرین کیا بیان پھر ماتا تھا سنیں ایک دن ابو جہل راستے میں کھڑے ہو کے نام اپنے یاروں سے گفے شب پہ مار رہا تھا جواب دیجئے گا انشاءاللہ فرمائشو زندہ بات زندہ بات زندہ بات یاری ماشاءاللہ تو بو جہل اپنی یاروں کے ساتھ گفے شب پہ مار رہا تھا سنیں آج کتنے نصیب ہوالے ہو کس کی محفل میں بیٹھے ہو جب گفے شب پہ مار رہا تھا ہاتھوں نے جنت کو آتے دیکھا چھوٹی تھی گزر کے جا رہی تو حضرت فاطمہ کو دیکھ کے چڑھانے کے لئے اس نے کچھ کہہ دیا تو ایک بار کو بیٹا اگر ہوتا ہے نا تو وہ باپ کی برائی سن کے بھی گزر جاتا ہے ماذا اللہ حضور کے بیٹے اگر ہوتے میں یہ نہیں کہتا وہ گزر جاتے ہیں لیکن میں آج کا ایک اصول بتا رہا ہوں لیکن بیٹیاں آج بھی باپ کی برائی نہیں سنتی ہیں آج بھی بیٹیاں باپ کی برائی نہیں سنتی ہیں ابو جہل نے سیدہ کو آتے دیکھا کچھ کہا سیدہ کے قدم رک گئے اپنا قد نہیں دیکھا عمر نہیں دیکھی یہ نہیں دیکھا یہ کتنا ہٹا کٹا ہے رک کے کہنے لگی شرم کر تو جھوٹا ہے رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے جو نا بولا میں نہیں جانتا وہ آ کے کیوں بیٹھا ہے اس سے بہتر تھا گھر جا کے سو جاتا ہاں وہ حضرت فاطو نے جنت کہتی ہیں کہ تو جھوٹا ہے رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے اتنا سننا تھا ابو جہل کی بے ذکی ہوئی اپنے یاروں کے سامنے آ کے بڑھا ایک تماشا خاتون نے جنت کے مارا آپ روتے ہوئے گھر آئی جیسی گھر میں آئی ہیں کاشانہِ لکوفت پہ قدم رکھا گئے جانتے ہو حضور نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گئے یہ وہ بیٹی ہے جسے حضور اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھئے کہا باپ جب بیٹی کو روتا دیکھتا گئے تب بھی رو دیا کرتا گئے بہت خوش دیکھتا گئے تب بھی رو دیا کرتا گئے باپ بیٹی کا رشتہ لگ ہوتا گئے جب خاتون نے جنت کو روتے دیکھا گئے میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا کہا بیٹی ہوا کیا گئے خاتون نے جنت نے پوری بات کہہ ڈالی نبوت والے چہرے پہ جلال آ جاتا گئے جانتے ہو تاریخ پر ڈالو حضور کے پتھر لگا بدعا نہیں کی گئے کانٹے لگے پیروں میں کبھی بدعا نہیں کی کشمنوں نے گلے میں رسیہ ڈالی کبھی بدعا نہیں کی گئے رافتے روکے گئے بدعا نہیں کی گڑے گھو دے گئے بدعا نہیں کی لیکن آج جب بیٹی کا معاملہ سنا گئے نبوت کے لہجے میں جلال ہے دیور بدل گیا گئے کہا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس جا ان سے جا کے کہہ ابو جغل سے بات کریں میری بیٹی کو راضی کریں ورنہ آج کی محمد ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی نسلیں دبا ہو جائیں گے خدا کی قسم جس بات کو مصطفیٰ نے نارے اسی پیار کو خاتون جنت کا پیار پایا جاتا ہے نارے رسالہ نارے رسالہ مطلقِ عالی حضرہ مطلقِ عالی حضرہ نارے حیدر بھائی پہلی مرتبہ پوری تاریخ میں نبی نے غصے میں کسی کے لئے بدعا نہیں کی جہاں پہ اٹھا اٹھا کے کرایا گیا جبریل نے کہا تھا پیارے اتنا کہتے ختم کیا جائے رب کہتا محبوب مجھے تری محبت کی قسم ہے سیکنڈ نہیں لگے گا انہیں سمین میں بڑھا تھا لیکن کہتا نہیں جبریل میں رحمت بن کے آیا انہیں کی نسلوں سے پرچم لے کے لوگ اٹھیں گے میرے حضور نے بدعا نہیں کی تھی لیکن بیٹی کا معاملہ آیا اب حضور نے بھی سمجھوتا نہیں کیا چیلنج کرتا ہوں ان نلائق بیٹوں کو جو نبی کی بیٹی کا نام آتے ہی رابضیت کا فتوہ دیتے خدا کی قسم کائنات اپنی جگہ پہ گئے خاتون جنت اپنی جگہ ساری دنیا نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور خاتون جنت وہ ہے جس کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہوتا ہے ہو کس ہوا میں ہو کدھر فرمایا گیا جا میری بیٹی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دینا جنت میں میری اکیلی فاطمہ نہیں جائے گی تری فاطمہ بھی میری فاطمہ کے ساتھ جائے گا جس کے نام کی یہ شان ہے اس کی ذات کی شان کیا ہو کیا کہا بیٹی ابو سفیان سے جا کے کہیں کہ وہ جا کے ابھی ابو جہل سے کہیں میری بیٹی سمافی مانگے میری میری بیٹی سمافی مانگے ورنہ آج ہاتھ اٹھیں گے اور ہم نام نشان مٹا دیں گے یہ میرے نبی نے کہا آج ہاتھ اٹھیں گے سیدہ آئیں ابو سفیان ملے وہ روتے ہوئے دیکھا بات نہیں پوچھی پہلے ابو سفیان نے بیٹی سمجھ کے سیدہ کو گود میں اٹھا لیا ایمان نہیں لائے یہ بھی سوئی ہے میں ٹوپ ٹین کی بات کر رہا ہوں ایمان نہیں لائے ابو سفیان لیکن حضور نے گود حضور کی بیٹی کو گود میں اٹھایا متہ چوما کہنے لگی بیٹی اب بتاؤ کیوں روئی جب پوری بات بتائی نہ تو دشمنی اپنی کا کوئی مطلب نہیں جبکہ حضور کے جانی دشمن ابو سفیان ابھی جانی دشمن لیکن خاتون جنت کی بات سنی سیدہ ابو جہل کے دروازے پہ کون ابو سفیان بڑی تیزی سے دروازہ کھولا دیکھا خاتون جنت کو ہوتے ہوئے بس بدن بے جان سامنے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہماری دشمنی اس بچی کے باب سے اس بیٹی نے تیرا کیا بھی گا لی تھا یہ تو دشمنی چودہ سو سال نہیں ہزاروں پرس سے دشمنی کا یہ دستور ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جائے گا چاہے وہ اپنی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی یہ سفیان کے چملے تھے کہ تجھے خیال نہیں آیا دشمن کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھا جائے گا اور تُو نے اس بیٹی کے تماشا مارا جس بیٹی کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تجھے غیرت نہیں آئی تُو نے فاطمہ کے تماشا مارا فاطمہ سے محمد کے دل کا قرار نہیں فاطمہ پورے مکہ کے دل کا قرار ہے باپ کا معافی ماں کسے گردن جھک گئی آگے بڑے اب سنے خاتون جنت سے کیا کہتے کہتے بیٹی مار تماشا کتے کے اب خاتون جنت کا جواب سنے کہتی نہیں چاچا ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا گئے ہمارے باپ نے معاف کرنا سکھایا گئے معاف کرنا سکھایا گئے ابو سفیان کو جلال آیا کہتے کتے دیکھ تو صحیح اس بچی سے سیکھ لے اس کی تربیت دیکھ اس کی زندگی کے اصول دیکھ آج یہ پاور میں گئے ابو سفیان کی گود میں گئے یہ ایک کے بدلے دس بیمار لیتی تریعوقات نہیں تھی تو ہاتھ روک لیتا ابو سفیان سامنے کھڑا گئے لیکن بچی کے جملے دیکھ یہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا گئے بدلہ لینا نہیں سکھایا ابو سفیان کہتے کہ بیٹی یہ تو تیرا جواب ہے ایک ابو سفیان کا بھی جواب ہے چچا کونسا جواب آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے موں پہ دو تماشے لگائے اب فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے توڑ کر کے واپس گئی گئے سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکران گھٹی ہے آج ترام محبوب تجھ سے خیرات مانگتا ہے اس وقت تک ابو سفیان کا موت نہ دینا جب تک اسے محمد کی چھول ہی نہ مل جائے یا رسول اللہ زندہ بعد زندہ بعد میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیرا سب گھرانا نور تیرا سب گھرانا نور یہ خاطر